بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سرویس فرنڈڈ آرکٹیکچر کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایمیزون ویب سرویسز کیا ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا روایس کر لیتے ہیں سرویسز اور سرویس فرنڈڈ آرکٹیکچر کو تانکہ اگر کسی نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو یہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو جیسا ہم ہم ہیومن بینگز اپنی ڈیلی لائف میں مختلف سرویسز یوز کرتے ہیں جو کہ ہماری اپنی نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور ہمیں پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ککنگ کی سرویس لانڈری کی سرویس رائٹ کی سرویس اسی طرح سوفٹ ویئر بھی ایکسٹرنل سرویسز یوز کر سکتے ہیں تو سرویس فرنڈڈ آرکٹیکچر ایک طریقہ کار ہے ایک آرکٹیکچر ہے سوفٹ ویئر کا جس میں سوفٹ ویئر کو سرویسز کی شکل میں سٹرکچر دیا جاتا ہے یعنی سوفٹ ویئر کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر اس کی شیپ کس طرح سے ہوگی اس کے اندر مختلف سرویسز ہوں گی سرویس رنڈڈ آرکٹیکچر اسی سے ریلیٹڈ ہے یعنی ہم یہ ایک سرویس کیسے بنائیں گے اس کو ہم یوز کیسے کریں گے اور پھر چھوٹی چھوٹی سرویسز کو آپس میں کمبائن کر کے فنکشنیلیٹی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو مین مقصد سرویس رنڈڈ آرکٹیکچر کا وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت پڑا سوفٹ ویئر بنائیں جو کہ تمام کام خود کر رہا ہے اس کی جگہ پر ہم اپنے جو گولز ہیں جو سوفٹ ویئر بنانے کا ہمارا مقصد ہے اس کو ہم اچیف کریں کچھ سرویسز اپنی بنا کر اور کچھ سرویسز ہم دوسروں کی یوز کریں فار اگزامپل اگر آپ ویدر سے ریلیٹڈ کوئی سرویس چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ویدر اسٹیشن بنائیں اپنے پریڈیکشن موڈلز یوز کریں کئی سرویسز ایسی موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم اپنے سوفٹ ویئر میں یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے کرنسی ایکسچینج کو پانڈ اوٹ کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے ہم ایک کرنسی کی سیل پر پر پرائس معلوم کریں پھر ہم اس کی پرچیس معلوم کریں پھر ان دونوں کا آپس میں ڈیفرنس نکالیں تو کئی سرویسز ایسی موجود ہیں جو کہ ہم ایک کرنسی ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بتاتی ہیں and so on so forth تو آپ نے کوئی بھی کام کرانا ہے چاہے وہ کریڈٹ کارٹ کی ویریفیکیشن ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی اور کام ہے تو اس طرح کی بہت ساری سرویسز لوگ آفر کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا software کے اندر سب کچھ ہم خود coding کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بنی بنائی services کو ہم use کر سکتے ہیں تو ہمارے جو software بنانے کا مقصد ہے وہ ہم مختلف services بنا کے اور دوسروں کی services کو use کرتے ہوئے ہم achieve کر سکتے ہیں services اور component آپ کہہ سکتے ہیں کہ service software کا ایک حصہ ہے ایک component ہے لیکن ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ service software سے باہر ہوگی ہمیشہ service is external to the software requesting it جو software request کر رہا ہے service service اس کا حصہ نہیں ہوگی بلکہ اس سے باہر ہوگی باہر سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ نے develop نہیں کرنی وہ کہیں اور remote computer کے اوپر موجود ہوگی ہو سکتا ہے یہ computer اگر آپ ایک بہت بڑے enterprise میں organization میں کام کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہی organization میں آپ کی company میں کسی اور server پہ پڑی ہوئی ہے اس type کی service کو internal service کہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ service یہ آپ کی organization میں نہیں پڑی ہوئی بلکہ یہ internet کے اوپر کہیں پہ پڑی ہوئی ہے تو ایسی service کو external service کہتے ہیں یا کیونکہ ہم web کے ذریعے اس service کو access کریں گے تو اس کو سادہ زبان میں web services بھی کہتے ہیں تو آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ within the organization ایک service use کر رہے ہیں تو internal service کہلائے گی اور اگر آپ ایک service internet کے ذریعے use کر رہے ہیں تو وہ web service کہلائے گی اب web service کو آپ use کر سکتے ہیں اپنا software بنانے کے لئے یاد رہے کہ services صرف software کی form میں نہیں ہوں گی hardware services بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کسی اور کمپیوٹر use کر رہے ہیں آج کل جو ہمارے پاس نیا concept آیا ہے cloud تو اس کے اندر ہم جب cloud computing کو study کریں گے تو وہاں پہ میں آپ مزید اس میں detail بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ہم کسی اور hardware بھی use کر سکتے ہیں آپ کسی اور server نہیں ہے یا آپ computer weak ہے تو آپ دوسرے server کسی اور کے server hardest کو use کر سکتے ہیں کسی اور کے server processor کو use کر سکتے ہیں اسی طرح ہم software بھی use کر سکتے ہیں ہم کسی اور server کی database کو use کر رہے ہیں یا کوئی اور software وہاں پہ پڑا ہوا ہے ہم اس کو بھی use کر سکتے ہیں تو services کا مطلب مختلف قسم کی services ہو سکتا ہے ہم hardware کی services use کر رہے ہیں ہم کسی کے software use کر رہے ہیں یا ہم اس کو کوئی functionality ہم سے لے رہے ہیں کچھ کام کروا رہے ہیں جیسے کہ میں نے example دی کہ ہم weather podcast چیک کروانا چاہ رہے ہیں currency exchange چیک کروانا چاہ رہے ہیں currency exchange کا کیا rate ہے اور پھر ہم چیک کرانا چاہ رہے ہیں کہ credit card valid ہے یا نہیں ہے اس کے اندر amount ہے یہ مختلف قسم کی services internet کے اوپر available ہیں ہمارا آج کا topic جو ہے amazon کی web service یعنی یہاں پہ یہ بات clear ہو رہی ہے کہ یہ services ہیں کون provide کر رہا amazon والے provide Amazon company کا نام ہے amazon کی services ہیں اور کیسے ہم ان کو access کر سکتے ہیں کیونکہ ہم through internet through web ان کو access کریں گے یہ اس لئے web services ہیں تو یہاں پہ صرف آپ کو اس لئے distinguish کیا ہے کہ آپ خالی یہ نہ سمجھیں کہ internet کے اوپر ہی services ہوں گی بلکہ آپ کے organization اگر بڑی organization ہے تو اس کے اندر بھی services ہو سکتی ہیں اب services دو طریقے سے بنائی جا سکتے ہیں یا تو بلکل ہم scratch سے بنائیں ground up ہم service کو build کریں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ code پہلے سے موجود ہے اس existing code کو بھی آپ service میں convert کر سکتے ہیں with the help of interfaces define define کرنی پڑیں گی تو یہ میں نے last video کے اندر detail میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں standards follow کرنے پڑیں گے web service کو describe کرنے کے لئے ہمیں web service description language کو use کرنا پڑے گا اور پھر اس کو invoke کرنے کے لئے call کرنے کے لئے access کرنے کے لئے ہمیں UDBI protocol کو use کرنا پڑے گا تو اگر کسی کو یہ detail دیکھنی ہے تو میری پیشلی video service oriented architecture والی اس کو دیکھ لیں کیونکہ ابھی ہمارا topic ہے amazon کی web services تو آئیے ہم internet پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ amazon web services کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں جی اس وقت میں نے amazon کی website open کی ہے اور amazon آپ کو معلوم ہے کہ one of the largest e-commerce website ہے لیکن amazon نے اپنی services مختلف areas میں بھڑھاتے جا رہے ہیں starting from book publisher اور books کی website تھی پھر نے آستہ آستہ اور items بھی ڈالنا شروع کی اور اب ایک بہت بڑی e-commerce website ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ اور facilities بھی دے رہے ہیں تو web services کیونکہ ہمارا آج topic ہے تو ہم اس کو سمجھ نا چاہ رہے ہیں اس لیے amazon کی web services کی website ہے website کا نام ہے amazon web services Amazon آپ پتہ ہے ان لوگو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کی website ہے amazon web service yanni aws dot amazon dot com تو میں ان کی website پہ آگیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں ایک ایک quit visit کرانا چاہتا ہوں کہ amazon web services کون کون سی ہیں اور ہمیں کیا ہے یہاں پر فائدہ کیا مل رہا ہے یہاں پر اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں right side پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا account بنا سکتے ہیں amazon کا ایک account بنا سکتے ہیں اگر آپ services کو use کرنا چاہ رہے ہیں account بنانا بالکل اسی طرح ہی ہے جیسا کہ آپ اپنے لئے کوئی email account بناتے ہیں sign up کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بلکل اسی طرح ہی ہے یہاں پر آپ جب یہ create account کریں گے تو simple sub form آ جائے گا اور وہ form پھل کر آپ اپنا account pre of cost بنا سکتے ہیں amazon web services کے اندر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ایک free tire ہے amazon web services کی free tire اور یہ مطلب یہ کہ ہمیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے services کو use کرتے ہوئے اور پھر اسی طرح ہمارے پاس ایک اور جو دوسری tire ہے اس کے لئے پیمنٹ کرنی پڑے گی تو آپ یہاں سے بھی اس کو access کر سکتے ہیں ورنہ آپ اوپر آجیں products میں تو product سے بھی ہم اس کو access کر سکتے یہاں پہ اگر ہم products میں آئیں تو ہمارے پاس نظر آرہا ہے کہ مختلف قسم کی products ہیں for example پہلی جو ایمیزون EC2 EC means elastic computing 2 انہوں نے اپنی ایک service ہے اس کا نام رکھا ہے elastic computing elastic مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایمیزون سے 20 gb space سپوز آپ نے ان سے purchase کی ہے یا آپ ان کی 20 gb space use کر رہے ہیں بائی دیوے بتاتا جاؤں یہاں پہ آپ cloud کی مختلف services ملیں گی آپ چاہیں تو ان کے software use کر لیں آپ چاہیں تو ان کا hardware use کر لیں تو یہ آپ کے پاس service موجود ہے جس کا نام EC2 یعنی آپ نے اگر ایمیزون کا server آپ کے بار اپنا server نہیں use کر رہے بلکہ ایمیزون کا server use کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے 20 gb space آپ کو allocate ہوئی بھی ہے لیکن آپ کا e camera store size بڑھ جاتا ہے اس میں product set کر لیتے ہیں user profile set کر لیتے ہیں اور 20 gb آپ کا ختم ہو گیا ہے تو یہ automatically 20 gb extend کر دیں گے 30 gb 40 gb جتنا بھی چاہیے اس کو elastic computing کا نام دیا ہوا ہے تو یہاں پہ جی یہاں پر میں آگیا ہوں اب میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تین categories بنی ہیں ایک category ہے جو always free ہیں اس میں وہ offers ہیں جو کبھی expire نہیں ہوں گی اور ہمیں ہمیشہ پیس پیسوں کے بغیر ملیں گی free of cost ملیں گی ایک ایسی ان کی offers ہیں جو 12 months کے ایک سال کے لئے free ہیں اس کے بعد آپ کو payment دینی پڑے گی کسی trial surgeon میں بھی free ہیں کچھ short time کے لئے free آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پیسے دینے پڑے ہیں کیا چیزیں free ہیں یہاں پر نیچے آگے دیکھ سکتے آپ ان کی computation power کو use کر سکتے ہیں آپ یہاں پر storage کر سکتے ہیں آپ data store کر سکتے ہیں آپ یہاں پر databases بنا سکتے ہیں اس میں detail لکھئی ہوئے MySQL Postgre MariaDB Oracle کس کو آپ use کر رہے ہیں وہ یہاں پر کر لیں لیکن یہ one ایر کے لئے یہاں پر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فار اگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی ایک website بنا ایک commerce store بنا تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں جاؤں پہلے اپنے لئے ایک web hosting خرید اور اپنے لئے اس کا domain name خرید اور اس web hosting پہ سپوز میں wordpress میں اپنی e-commerce کی website بنانا چاہ رہا تو پھر اس web hosting پہ اپنے لئے e-commerce install کروں تو یہ اس سارے چیزوں کے لئے مجھے pay کرنا پڑے گا دوسرا option یہ کہ ہم کچھ بھی pay نہیں کرتے اور امیزون کے server کو use کرتے ہیں امیزون کے computer کو use کرتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں امیزون کی web services کو use کر سکتے ہیں وہ کیا services ہیں وہ services یہ ہیں کہ آپ کو ایک سال کے لئے free میں اپنے computers دے رہے ہیں تو ہم ان کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ec2 option اس کو use کر سکتے ہیں 12 months کے لئے تو ہم کر سکتے ہیں وہ detail پھر میں کسی اور ویڈیو میں share کروں گا کہ ہم کہاں کہاں اس کی setting کیا ہے اور کس طرح سے ہم اگر ہمارا account ہو amazon web services پہ تو ہم کس طرح سے اپنے لئے ان کے pre server پہ suppose wordpress کو install کر سکتے ہیں کوئی بھی software install کر سکتے ہیں لیکن wordpress میں ایک example کے لئے سرور ان کا ہوگا ہمیں ایک روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا free of cost اور ہم ان کے server پہ اپنے لئے wordpress install کر سکتے ہیں اور پھر wordpress میں اپنے لئے website بنا سکتے ہیں صرف disadvantage یہ کہ ہمارے پاس domain name نہیں ہوگا آجے گا میں اپنی website کو access کرنے لئے ip address دینا پڑے گا